سامعین و سامعات ممبر رسول پر رون و خفروز معزز محتشم مکرم جمع علماء اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کانا نبیم و آدم بین المائی وطین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید السابرین وعلى طیبین و طاہرین وعلى شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلى سید الاولیاء والی الہند سیدنا موعین الدین وعلى سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ و تعالیٰ عنہم اجمعین وعلى آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ انما یخش اللہ من اعباده العلماء آمنت باللہ آمنت باللہ صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الامین المطین المعین الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوصِ عظم بمن بیسر و ساما مدد قبلِ دین مدد قعبِ ایمام مدد از پئے صدرُ الافازل شیخِ من بدرِ منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوصِ عظم دستگیر آمین آمین کچھ عرض و معروض سے قبل نہائیتِ عدب و حترام کے ساتھ باوازِ بلند اپنے اور کل کائنات کے آقا محسینِ انسانیت پیغمبرِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپناہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں پڑھیں باوازِ بلند درود شریف اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شبیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں وقت کی اہمیت کو اور آپ کی اس عقیدت کو محسوس بھی کر رہا ہوں ایک مرتبہ نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ باوازِ بلند اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا حدیعہ پیش کریں اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا شبیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مدرسہ غوثیہ غریب نواز کی یہ سالانہ فیضانِ غوث و خواجہ کانفرنس جو کہ بلکل اپنے آخری مرحلوں میں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے آپ نے جماعت اہلِ سنت کے عظیم خطبہ شعورہ نقبہ کو سماعت کیا اب آخر میں یہ فقیرِ حقیر درِ صدرُ الافاظِل کا سیر آپ کی محبت بھری سماعتوں تک اور آپ کے روبرو آیا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ رات کے ڈھائی بجے کا وقت وہ بھی سردیوں کی رات کے ڈھائی بجے کس قدر آپ کے لئے پرشانی کا باعث ہو سکتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حاضرین کو جزائے خیرِ کسیر عطا فرمائے جو ابھی تک یہاں پر موجود ہیں اور جو لوگ چلے گئے ہیں مولا تبارک و تعالی ان تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے بہت کچھ آپ نے سماعت کیا اب یہاں پر بہت کچھ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے نقیب اہلِ سنت حضرتِ حافظ جنید رضا حبیبی برق صاحب اگر ان کو اس وقت جنبائی آ رہی ہے اور ان کو اگر نیند کا غلوہ ان پر تاری ہو رہا ہے تو آپ کی کیا قیفیت ہوگی میں محسوس کر سکتا ہوں کئی کئی راتیں جاگنے والا نقیب آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں مبارک بات کے لائق ہیں مدرسہ غوثیہ غریب نواز کے جملہ راکین اساتذہ بالخصوص عدیب شہیر حضرتِ اللہ مولانا عبدالوحاب سالک بھاگلپوری صاحب مہتمی مدرسہ غوثیہ غریب نواز آپ تمام لوگوں کی مشترکہ محنتوں کاویشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ دن دکھایا کہ الحمدللہ آپ کے ہمارے محبوب دارے مدرسہ غوثیہ غریب نواز کے ساتھ ہونہار تعلیبِ علموں کے سروں پر دستارِ حفظ سجائی گئی اللہ تبارک و تعالی ان تمام حفاظِ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا عالم دین باعمل بنائے آمین آمین ان کے چھوٹے بڑوں کو ان کی بہارے دکھائے ان کے والدین کو دارین کی برکتوں نعمتوں سے نوازتہ رکھے یہ سالانہ دستار بندی جو کہ آپ نے ملاحظہ کری علماء اکرام کی ایک کثیر تعداد ممبر شریف کے تشریف فرما تھی اور میں تو کہا کرتا ہوں ان حفظِ قرآن کو دیکھتے جن پہ رسول پاک کا فیضان ہو گیا سبحان اللہ جن پہ رسول پاک کا فیضان ہو گیا وہ خوش نصیب حفظِ قرآن ہو گیا وہ خوش نصیب حفظِ قرآن ہو گیا اور خدمت جو والدین کی کرتے ہیں رات دن خدمت جو والدین کی کرتے ہیں رات و دن ارے خلدے بری میں جانے کا سامان ہو گیا خلدے بری میں جانے کا سامان ہو گیا خلدے بری میں جانے کا سامان ہو گیا حضرات جس آیتِ مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں اس وقت آپ سے بہت لمبی چوڑی تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا چند ایک ضروری امپورٹنٹ باتیں مولانا عبدالوحاب صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت اس مرتبہ زیادہ خطبہ کو نہیں رکھا ہے انشاءاللہ آپ کا اس بار کم سے کم ایک گھنٹے کا خطاب ہوگا لیکن رات کے اس حصے میں میں بھی آپ کے اوپر ایک دم مسلط نہیں ہوں گا بس تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو تمام کروں گا پھر ہم اور آپ مل کر سب ہی اپنے آقا کی بارگاہ میں صلات و سلام کا نظرانہ پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے انما یقشاللہ من عبادہ العلماء اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے شک علم والے ہی ڈرتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں یہ اس آیتِ کریمہ کا مطلب و مفہوم اور ترجمہ جس کی میں نے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں یہ مدرسے کا سالانہ دستار بندی کا پروگرام آپ کے ذہن و فکر پر یہ بات آئے گی کہ ہم لوگ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں آپ لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے ماشاءاللہ سبھی لوگ یہاں اللہ سے ڈرتے ہیں مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ علم کا علموالوں کا ذکر کیا ہے علموالوں کا ذکر کیا ہے اب یہ علموالے کون ہیں یہ علموالے کون ہوتے ہیں یہ علموالوں کی ان علموالوں کی پہچان اور شناخت اور آئیڈنٹیفیکیشن کیا ہوتے ہیں کیا مدرسے میں سات سال نو سال پڑھنے والا ہی علموالا ہے کیا مدرسے کے اندر دس بارہ سال اپنی زندگی کے قیمتی گزارنے والا صبح شام مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنے والا راتوں کو جاگنے والا اور کتابوں کو یاد کرنے والا ہی علموالا ہے سات سال دس سال نو سال کسی نے وقت گزارا مدرسے میں ایک ایک خود کی اس کے پاس سند ضرورا گئی علموالا کون ہے اگر اس نے سات سال آٹھ سال نو سال دس سال بارہ سال مدرسے میں گزارے اور اس علم کے اوپر نہ اس کا خود کا عمل ہوا نہ اس کا خود کا عمل ہوا نہ وہ اس کا علم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں علموالے وہ ہیں جن کے علم سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور ان کے علم سے زمانہ فائدہ ہوتا ہے آپ کہیں گے حضرت وہ کیسے تو میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو حضرت سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں اگر یہ بات آئے بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے علم کو سیکھا اور دوسروں کو سیکھایا جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سیکھایا اس علم سیکھنے اور سیکھانے والوں کے بارے میں آگے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترمزی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ یہاں پر ساتھ فاظِ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والدائن مبارک کے حقدار ہیں جنہوں نے اپنے دسترخان سے روٹی اور کھانے کو کٹا اور وہاں سے پیسوں کو بچا کر اپنے بچوں کو علم دین اور قرآن عظیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لئے خرچ کیا سبان اللہ خرچ کیا آقا کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کے لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن عظیم کو حفظ کیا حافظِ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن قیامت کے دن ایسے نورانی تاج عطا فرمائے گا ایسے شاندار تاج عطا فرمائے گا کہ اس کی چمک دنیا کے سورج کی چمک سے زیادہ روشن ہوگا تو اتنا روشن اور اتنا چمکدار ہوگا اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر روشن ہوگا کہ گویا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کا سورج ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارے اور آپ کے درمیان سے ہے ہم سے اور آپ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مگر اس کی چمک آپ دیکھئے پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اس سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ان حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا میدان محشر میں میدان محشر میں نفسی نفسی کا جہاں عالم ہوگا وہاں لوگ جب ان والدین کو دیکھیں گے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے سروں پر ایسے چمکدار شاندار تاج سجائے گئے ہیں وہ پوچھیں گے انہوں نے کونسا عمل کیا تھا انہوں نے کونسی ایسی نیکی کری تھی جس کی وجہ سے اہلِ محشر یہ سوال کریں گے آخر انہوں نے دنیا میں کونسی ایسی نیکی کری تھی جس کی وجہ سے ان کو ایسا شاندار چمکدار تاج ملہ ہے ان کو جواب دیا جائے گا یہ وہ خوشنصیب والدین ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظِ قرآن بنایا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ تستار بندی نبیرِ حضور صدر اللہ فاضل حافظِ قرآن بنایا تھا حضرات یہ اہلِ علم کی شان ہے یہ اہلِ علم کی شان ہے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عالمِ دین کا گزر کسی بستی سے ہوتا ہے جب کسی بستی سے کسی عالمِ دین کا گزر ہو جاتا ہے تو اس بستی کے قبرستان سے اللہ تبارک و تعالی چالیس دن تک عذاب کو اٹھا لیتا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عالمِ دین گزر گیا راستے سے اس بستی کے قبرستان کے قریب سے چالیس دن اللہ نے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا ذرا آپ اندازہ کیجئے ان علمائے کرام کی حفاظ کرام کی شان کیا ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اہلِ علم ہیں جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں آج اس بے خوف دنیا میں آج کی اس بے خوف دنیا میں جہاں لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں جہاں لوگوں کو گناہوں پر لذت محسوس ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کو گناہ کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی ابھی ایک دن پہلے اس پوری دنیا کے اندر یومِ بے حیاء کے طور پر چودہ فروری کو منایا گیا یہ یومِ بے حیاء بے حیائی کا دن جس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس کو ہمارے قوم کے بچے اور بچیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس پر آپ کو کتنا سخت عذاب ہوگا اس مجمع کے اندر بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں ضعیف بھی ہیں ایک سچی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ آپ میں سے قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے قرآن شریف پڑھنا آپ کو نہیں آتا ہے مگر آپ کے پاس پندرہ بیس ہزار روپے کا انڈرائیڈ موبائل ہوگا موبائل چلانا بری بات نہیں ہے اگر موبائل چلانا برا ہوتا تو سب سے پہلے ہمارے علماء اس کو چھوڑ دیتے ہمارے علماء اس کو استعمال نہیں کرتے مگر اس کا غلط استعمال غلط برا ہے اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں آج سے پانچ سات سال پہلے دس سال پہلے تک ہمارے یہاں پر لوگ فساد بک اور وارٹس ایپ کو نہیں جانتے تھے چھوٹے چھوٹے موبائل نوکیا کے دوسری کمپنیوں کے لوگ چلاتے تھے صرف اس پہ کام تھا ان کا فون آنا ریسیف کرنا اور کال کرنا یہی کام تھا جب یہ ایک انقلاب آیا جب دنیا ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کری اللہ نے انسانوں کو اروج عطا کیا یہ انڈرائیڈ موبائل وجود میں آئے آج بھی آپ ادھیر عمر کے اور ضعیفوں سے پوچھئے تو ان کو وارٹس ایپ وغیرہ یہ سوشل میڈیا چلانا نہیں آتا ہے صحیح طریقے سے جس طریقے سے نوجوان ہمارے چلاتے ہیں باوجود اس کے وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں قاری جنید رضا حبیبی صاحب نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کی پچاس سال کی عمر ہو گئی جہاں تک ہم جانتے ہیں پانچ دس سال پہلے تک یہ موبائل مارکٹ میں نہیں تھا مگر آپ یہاں موجود تھے آپ کی عمر آپ کی عمر اور آپ کے بالوں کی سفیدی یہ بتا رہی ہے کہ آپ تھے آپ کے بعد یہ موبائل مارکٹ میں ایجاد ہوا ہے یہ مارکٹ میں موبائل بعد میں آیا تو جواب دیں گے حافظ صاحب صحیح کہتے ہیں آپ پہلے ہم چھوٹا موبائل چلاتے تھے بڑا موبائل ہمارے پاس نہیں تھا مگر بچے اسرار کرنے لگے کوئی دلی میں رہتا ہے کوئی کلکتہ میں رہتا ہے کوئی بمبئی میں رہتا ہے کوئی بینگلور میں رہتا ہے بھائیہ نے بھیج دیا بیٹے نے بھیج دیا اور کہا کہ اس کو اببہ رکھئے اس کو بھائیہ رکھئے ہم وہاں سے ویڈیو کالنگ کریں گے ویٹس ایپ اور آئی ایم او اور دوسرے سوشل ایپ کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوگا کم سے کم ہم آپ کو براہ راست دیکھ لیں گے جب آپ کی یاد آئے گی دھیرے دھیرے آپ نے سیکھا کے نہیں آج وہ لوگ موبائل چلا رہے اسکول میں نہیں گئے حافظ جنید رضا صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ نے موبائل کہیں چلانا سیکھا نہیں آپ نے کہیں سے موبائل چلانے کی ٹریننگ نہیں لی آپ نے اس کے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا کہیں سے تجربہ حاصل نہیں کیا سیکھے کیسے کہا کہ بچوں نے سکھا دیا بچوں نے سکھایا تو ہم سیکھ گئے اگر یہی حافظ جنید صاحب آپ سے پوچھ لیتے کہ بتائیے کہ آپ کو آیت القرصی آتی ہے آپ کو آیت القرصی آتی ہے آپ کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے آپ کہیے گا کہ حافظ صاحب ہم بڑھے ہو گئے ہم کہاں سیکھیں گے ہم نے پڑھنا مدرسے میں نہیں سیکھا ہم مدرسہ نہیں گئے ہمارے والدین بہت غریب تھے ہمیں کہیں پڑھا نہیں سکے بچپن سے ہی کم عمر سے ہی ہم نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دیا تھا میرے بھائی یہ آپ کا یہ ایکسکیوز پیش کرنا یہ آپ کا حافظ صاحب کو جواب دینا حافظ صاحب کو تو مطمئن ایک منٹ اور ایک لمحے کے لیے کر سکتا ہے مگر یاد رکھئے گا جب کل قیامت کے دن آپ سے آپ کا رب سوال کرے گا اور آپ جب یہ کہیں گے آپ نے آپ سے سوال کیا جائے گا آپ نے چہرے پہ داڑی کیوں نہیں رکھی علماء ممبر رسول پر کھڑے ہو کر محراب و ممبر سے آپ کو دعوت دیتے تھے اے لوگو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجالو تو نے عمل نہیں کیا تو نے دنیا میں داڑی نہیں رکھی علماء کرام بیان کرتے رہے اے لوگو اللہ کی اس مقدس کتاب قرآن کو صرف گھر کے تاق میں رکھنے کے لیے مت رکھو بلکہ کبھی کبھی کھول کر اس کی تلاوت بھی کرو ایک پارہ نہ سہی ایک پورا رکون نہ سہی کم سے کم چند سطرے ہی روزانہ اس کو پڑھ لیا کرو کچھ نہ آئے سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو سورہ انات سورہ کاؤسر پڑھ لیا کرو آپ کہیں گے اے مولا ہم بنیاداری میں ہم بال بچوں کی تربیت میں ایسے مصروف ہو گئے ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہم یہ پڑھ نہ سکے ہم نے یہ تعلیم حاصل نہیں کی مولا ہم پڑھنا نہیں جانتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے نہیں پڑھ سکے تو آپ سے سوال ہوگا کیا تم نے اپنے نبی عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شاہ نہیں سنا تھا کہ علمِ دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے نابطول کرنے والے نوکری کرنے والوں بزنس اور تجارت کرنے والوں ڈیوٹی پر جانے والوں اپنا اپنا بزنس اور نوکرییں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والوں جتنی دیر کی تمہیں ڈیوٹی اور نوکری اور مزدوری کے لیے تمہیں متعین کیا گیا ہے تمہاری مزدوری کے موافق تم سے وقت لیا گیا ہے تم اس میں اگر تھوڑی دیر کی بھی کوتاہی کرو گے تو اگر بغیر اجازت کے کوتاہی کرو گے کل قیامت کے دن تم سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا سوال کیا جائے گا اور تم یہ کہو گے کہ مولا ہم نابطول میں کمی کے عذاب کو نہیں جانتے تھے جواب ہوگا کیا میرے محبوب میرے حبیب کہ وہ پیغام نہیں سنا کہ ہر مسلمان کو علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم دین کا سیکھنا فرد ہے میرے نبی نے تمہارے دنیا میں آنے سے چودہ سو سال پہلے میرے حبیب نے یہ فرما دیا تھا اور تم نے پھر بھی علم دین حاصل نہیں کیا پھر بھی تم نے شریعت شریعت اسلامیہ کے قوانین اور اس کے ذابطے کو نہیں سمجھا تم نے علماء کی بارگاہ میں زانوے عدد تیہ نہیں کیا ایک گناہ کرنے کی سزا دوسری نہ پڑھ علم دین نہ حاصل کرنے کی سزا یہ ٹبل سزا آپ کو ملے گی ٹبل سزا آپ کو ملے گی اے مسلمانوں اے دنیا میں اپنے گناہوں پہ فخر کرنے والوں میں یہ ارض کر رہا تھا جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں یہ سر اس ہندوستان کے بادشاہ کا نام سرکارِ غریب نواز ہے کیا نام ہے سرکارِ غریب نواز ہے حضور سرکارِ غریب نواز کے عاشقوں حضور سرکارِ غریب نواز کی چھتر و چھایا میں رہنے والوں حضور غریب نواز کی حضور غریب نواز کے رحم و کرم پہ رب کی نعمتیں کھانے والوں سنو میرے غریب نواز کیا ارشاد فرماتے ہیں سرکارِ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا میں ایک سفر پہ نکلا اور سفر کرتے کرتے میں بخارہ پہنچا بخارہ پہنچا میں نے وہاں دیکھا ایک نہایتی حسین و جمیل نورانی چہرے والے بزرگ ہیں جو رب تبارک و تعالی کی یاد میں ایسا غرق ہیں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو دنیا اور اس کے سوا کسی کی پرواہ نہیں ان کو دنیا اور مافیہ کی کوئی پرواہ نہیں میں ان کے قریب گیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضرت آنکھوں سے نابینا یعنی اندھیں فرماتے ہیں ان کے چہرے کا تقدس دیکھ کر شب بیداری اور لبوں کو دیکھ کر ان کی چمکتی ہوئی پیشانی کو دیکھ کر قرآن عظیم کی تلاوتوں اور سجدوں کی چمک محسوس کر رہا تھا میں میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آنکھوں کی بینائی کیسے چلی گئی یہ آنکھیں آپ کی کب سے اندھی ہو گئی کب سے آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں اے سرکارِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک میں رہنے والوں اور آپ جانتے ہیں ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اسی سال اسی رجب شریف کی پانچ اور چھے تاریخ کو اور اُر سے سرکارِ غریب نواز سے پہلے جہاں اجمیر معلہ کے دیوس مجاوروں نے غنڈوں نے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے مشروع زمانہ سلام کو پڑھنے پر پابندی آئید کری پابندی آئید کری وہی وہاں کے بغیرت مجاور دیوس مجاور کھڑے ہو کر عورتوں کے ساتھ ڈھولک کے اوپر ناشتے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں سرکارِ غریب نواز کی بارگاہ میں مرد و زن کا خلط ملت کر رہے ہیں جو ڈھولک بجوا رہے ہیں جو بازار میں ناچنے والی عورتیں ہیں جو بازاروں میں ناچنے والی عورتیں ہیں ان کو وہاں پر بٹھا کر ان کی دستار بندی کی جا رہی ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے ویڈیو موجود ہے میرے پاس الحمدللہ میں ہوا میں باتیں کرنے والا نہیں ہوں حضور صدر العفاظر رحمت اللہ علیہ کا خون ہے جو بات کرتا ہوں زلل کرتا ہوں زندہ بات زندہ بات ہوا میں صرف فرضی والے سے کام نہیں چلاتا ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات جہاں پر مسئلہ کے عالی حضرت اور سرکارِ عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سلام پڑھنے پر پابندی لگائی گئی اس بارگاہ کا اس بارگاہ اور اس ملک کے بادشاہ کا میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں سرکارِ غریب نواز کی بات کر رہا ہوں آج جو وہاں کے بے غیرت مجاوروں کا حال ہے یہ جگ ظاہر ہے یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے اور یاد رکھنا کہ عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ دادا کی تعریف و توصیف میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کیا تھا عالی حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی نے پوری زندگی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی میں گزاری ہے اور سرکارِ غریب نواز جو مدینہ پاک سے مصطفیٰ کی آتا سے ہندوستان کی بادشاہت لے کر ہندوستان آئے تھے اسی بادشاہت اور سرکارِ غریب نواز کی امانتوں کے امین کا نام امام احمد رضا ہے یاد رکھنا کان کھول کر سن لو یاد رکھنا بھارت میں جب تک سرکارِ غریب نواز کا فیضان رہے گا تب تک سنی مسلمانوں کی زبانوں پر مصطفیٰ جانِ رحمت کا سلام رہے گا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت سلامِ عالی حضرت نبی کا گرانہ یہ صرف حسد ہیں صرف ان کو ایک حسد ہے کہ خان صاحب ایک پتھان قبیلے میں پیدا ہونے والے ایک مولانا کو ہر جگہ اتنی ترضی کیوں دی جا رہی ہے اب بغیر تو تم نے اگر اپنے جس دربان میں رہتے ہو اس دربار کی وفاداری کی ہوتی اور الحمدللہ جو کر رہے ہیں سارے خدام ایسے نہیں ہیں سارے خدام نہیں ہم کئی کو ایسے جانتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا سنتِ رسول کے مطابق اور موافق ہوتا ہے بے شیف بے شیف جن کو دیکھنے کے بعد جن کی بارگاہ میں جن کے پاس زانوے عدب تہہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہی میں آپ کے دل کی دنیا بدلتی ہوئی نظر آتی ہے دنیا کی محبتیں باہر دل سے نکلتی جاتی ہیں سرکارِ غریب نواز کا فیضان اور شریعتِ مصطفیٰ کے عرفان آپ پر کھلتے جاتے ہیں ایسے ایسے بھی خادم ہیں مگر میں انہوں بے غیرتوں کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو گانجہ خور ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو پہلے لوگ کھلے ہوئے نہیں بلکہ چھپے ہوئے رافضی شیعہ کہتے تھے جو صحابی رسول کے گستاخ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں دعا کی مخصوص دعایں جن صحابہ کے بارے میں کی ہیں ان میں ایک جلیل القدر صحابی خوش نصیب صحابی وحیِ الٰہی پر مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امین امیر المومنین سلطان المسلمین حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کی شان میں جن کی شان میں سرور چشتی جیسا بغیرت آل فال بول رہا تھا سرور چشتی جیسا بغیرت انسان آل فال بول رہا تھا ان کے والد انہوں نے ایمان لانے سے پہلے جو کچھ کیا جب بارگاہ مصطفیٰ میں انہوں نے صدق دل سے توبہ کر لی جب مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعی جملہ صحابہ کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرما دیا وعد اللہ الحسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ تمام صحابہ سے جنہوں نے ساٹھ پچاس سال سرکار کی بارگاہ میں خدمت میں رہے وہ ان کے لیے بھی اور جو چند لمحوں کے لیے آئے اور ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت کا وعدہ کیا ہے یہ وہ سرکارِ غریب نواز نے جب ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کی بینائی کیسے چلی گئی اور اے مسلمانوں اس بات کو یاد رکھنا کان کھول کر کان کھول کر اس بات کو اپنے دل میں دل کے نہا خانوں میں اس کو قید کر لینا سرکارِ غریب نواز نے جب یہ سوال کیا کہ یہ آپ کی بینائی کب سے چلی گئی یہ آنکھوں کی روشنی کب سے چلی گئی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دونوں آنکھوں سے صحیح سالم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں میری زندگی کا لمحہ لمحہ گزرتا تھا خشیتِ الٰہی سے میری آنکھیں بہا کرتی تھی قرآنِ عظیم کی تلاوت میں خوب کیا کرتا تھا میں نے اتنے نوافل اور اتنے فرائض پر عمل کیا اتنا کیا تو بڑے گناہ ہیں حتیٰ کہ چھوٹے گناہوں سے بھی میں نے جتناب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر ایسا فضل ہوا کہ انوار و تجلیات مجھ پر آیا ہونے لگے میں رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو مشاہدہ کرتا تھا ایک دن بیٹھا تھا اپنی مسنت پر اپنی قیام گہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک راستے سے گزرنے والی ایک اجنبیہ پر ایک اجنبیہ پر میری اچانک نظر پڑ گئی اچانک نظر پڑ گئی حاطفِ غیبی سے آواز آئی اے ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے دعویٰ تو ہماری محبت کا کرتا ہے اور دیکھتا کسی اور کو دعویٰ ہم سے محبت کا کرتا ہے دیکھتا کسی اور کو ہے حضور سرکارِ غریب نواز سے فرماتے ہیں کہ حضرت جب یہ آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی جب میرے کانوں سے یہ جمعہ آواز ٹکرائی میں اپنی غلطی پر اس قدر نادم اور شرمندہ ہوا کہ آگے کلام نہ کر سکا اور دل ہی دل میں دل ہی دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ مولا جو تجھے چھوڑ کر جو طالب مطلوب کو چھوڑ کر دنیا کو دیکھتا ہو اس سے محبت کرے اے مولا اس کی ایسی آنکھوں سے اس کا نابینہ ہونا اچھا ہے نابینہ ہونا اچھا ہے فرماتے ہیں کہ میرے جملے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئے میں نابینہ ہو گیا میں نابینہ ہو گیا اے لوگو ایک بار ایک مرتبہ صرف ایک نظر جان کر نہیں اچانک پڑی تھی اچانک پڑی تھی تو رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے سے یہ کلام کیا یہ اس پر الہام کیا اور ذرا آئیے آگے بڑھئیے حضور سرکار غریب نواز کے بھی شیخ اور پوری اولیاء امت محمدیہ کے سردار اور سرخیل حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر محیددین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت دنیا کی محبت اور دنیا کی لذتوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں ہم نے دنیا کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا کہ پتا نہیں چلتا کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں یا دنیا ہم میں رہتی ہے ہم دنیا میں ہے یا دنیا ہمارے اندر ہے اے مسلمانوں حضرت امام حضرت شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ لے بیان کرتے ہیں کہ سہن کعبہ میں غلاف کعبہ کو کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے زمانہ تواف کعبہ میں مصروف ہے مشغول ہے وہ زارو قطار رو رہا ہے اور التجائیں کر رہا ہے دعائیں کر رہا ہے اے مولا اگر میں نے اے مولا اگر مجھ سے گناہ سرزد ہوئے اور میری خطاؤں پر معافی نہ ملی تو اے مولا کل قیامت کے دن مجھے نابینا یعنی اندھا اٹھانا مجھے اندھا اٹھانا خلاف کعبہ سے چمٹ کر سجدے کی حالت میں یہ دعا کر رہا ہے اے مولا سارو قطار روتے ہوئے ایسا رونے کا انداز ایسا رونے میں ایسا سوز و مجاز کہ جو قریب سے گزرتا ایک لمحے کے لئے اس کا بھی دل پسیج جاتا اور وہ اس سوچنے پر مجبور ہوتا کہ نہ جانے کون یہ بندہِ خدا ہے جو خانہِ کعبہ کے سامنے ہے غلافِ کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں حتیم کی برابر میں ہے سہینِ کعبہ مطاف میں ہے اور یہاں پر رب کی رحمتوں سے بھی نا امید ہے اس کو نہیں پتا یہ حالتِ سجدہ میں کون ہے لوگ قریب سے گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے رونے کا یہ انداز اور سوز و مجاز ہے کہ دیکھنے والے اور سننے والوں پر بھی ایک کیفیت تاری ہو رہی تھی گریہ وزاری وہ بھی کر رہے تھے آنکھوں سے آسوں ان کے بھی آ رہے تھے اتنے میں ایک شخص نے حمد کری اس کے قریب جانے کی سوچا کہ تھوڑی تسلی دے دی جائے تھوڑا دلاسہ دے دیا جائے ان کے قریب جا کر اس کو یہ حساس کر آیا جائے کہ ان سے ایک گناہوں پر نادم ہونے والے انسان اپنے گناہوں پر نادم ہونے والے شخص تو رب کی بارگاہ میں ہے تو خانہِ کعبہ میں ہے تو ہتیمِ کعبہ میں ہے تو رب کی رحمتوں سے نہ امید نہ ہو یہ کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ یہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ رب کی رحمتوں سے نہ امید نہ ہونا سجدے کی حالت میں ہے غلافِ کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں جا کر کندے پر کندے پر دستگ دی ہاتھ رکھا کہ تاکہ میری موجودگی کا ان کو حساس ہو جائے اور یہ اپنی پیشانی کو اپنے چہرے کو سجدے سے اٹھائیں تو میں ان سے کچھ گفتگو کروں حضرتِ شیخ سعیدی شیرازی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں جب اس شخص نے سجدے کی حالت میں گریہ وزاری کرنے والے بزرگ کے کندے پر شانے پر ہاتھ رکھا تو ان کا رونا بند ہو گیا رونا بند ہو گیا اپنے آنسوں میں بھیگی ہوئی ریش داڑھی اور چہرے کو جب اوپر اٹھایا تو جو تسلی دینے کے لیے آیا تھا ایک چیخ ماری اور وہ خود وہیں بے ہوش ہو گیا وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا حضرتِ شیخ سعیدی شیرازی رحمت اللہ لے بیان فرماتے ہیں لوگو وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ امتِ محمدیہ کا امتِ محمدیہ کے ولیوں کا سردار بغداد کا شہنشاہ سیدنا شیخ عبدالقادر چیرانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں تھے جن کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں کیا تب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ غوث و خاجہ کانفرنس اولادِ غوثِ عظم اور آج یہ سرکارِ غری غوثِ عظم کی گریہ وزاری کا عالم ہے یہ وہ سرکارِ غوثِ عظم ہیں جن کا مرید سینہ ٹھوک کے کہتا ہے میں ہوں غوث کا دیوانہ فکر نہیں کوئی جو ایک اڈے پہ کہتا ہے میں ہوں غوث کا دیوانہ فکر نہیں کوئی شراب خانوں کے چکر لگا رہا ہے اور کہتا ہے میں ہوں غوث کا دیوانہ فکر نہیں کوئی اس کو نہ آخرت کی فکر ہے نہ اس کو قبر کے عذاب کی فکر ہے نہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن پیش ہونے کی فکر ہے صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بول رہا ہے اپنے بھائی کا حق مار رہا ہے کہہ رہا ہے میں غوث کا دیوانہ فکر نہیں کوئی کیوں؟ معذرت کے ساتھ اہلِ محراب و ممبر سے ہمارے خطبہ نے اس قوم کو اتنی غوث پاک کی کرامتیں سنائی ہیں اتنی کرامتیں حضرت سنائی ہیں کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جب کپڑا دھونے والا دھو بھی بخشا جا سکتا ہے تو ہم چاہے جتنے گناہ کر لے ہم تو ہین ہی بخشے بخشائے ہم تو ہین ہی بخشے بخشائے اس لیے حضور سرکارِ غوث پاک کا ارشاد ہے کہ اگر میرے مرید کی مشرق میں میرا مرید مشرق میں ہو اور اس کی سطر کھل جائے تو میں مغرب سے اس کی سطر کی سطر پوشی کرتا ہوں کوئی مجھے پکارے تو میں اس کی دستگیری کرتا ہوں یقیناً میرے غوث کا فرمان ہے اور میرے غوث کرتے ہیں آج بھی جو دل سے پکارتے ہیں میرے غوث اس کی امداد کو آتے ہیں میرے غوث اس کی مدد کرتے ہیں مگر تم نے یہ سوچا ہے کل قیامت کے دن جب تم اپنے دادا پیر کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤگے جب تم اپنے دادا پیر کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤگے تو تم یہ گناہوں میں ملوث اپنے کردار اور نامعے عمال کو کس موہ سے سرکار غوث عاظم کی بارگاہ میں پیش کروگے تم کیسے میزان عمل پر اپنے عمال کو پیش کر کے یہ کہو گے کہ میں ہوں غوث کا دیوانہ حکم ہوگا کیا تُو نے اپنے پیر و مرشد کی کیا پیر و مرشد کی اپنے قول کو نہیں پڑھاتا کہ حضور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب زمانہِ طالبِ علمی میں جیلان سے بغداد کا سفر کیا تھا میری والدہ جب مجھے خرچہ بھیجا کرتی تھی جو میرے پاس پیسے آتے تھے میں فقراء غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا خود کئی کئی دن تک فاقے کرتا تھا بھوکا رہتا تھا اور علمِ دین حاصل کرتا تھا جب بھوک شدت اختیار کر لیتی تھی حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بغداد کے بیابانوں میں چلا جاتا چنگلوں میں چلا جاتا وہاں کے درختوں کے پتوں کو کھاتا فرماتے ہیں میں کھنڈ رات میں چلا جاتا بغداد کے جو لوگ بچا ہوا کھانا وہاں پر چھوڑ آتے تھے باسی سوکھا کھانا حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اس روٹی کے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر کھاتا تھا علمِ دین حاصل کرتا تھا علمِ دین پڑھتا تھا اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں عبدالقادر نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا علم سیکھا اور پھر اتنا علم سیکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبدالقادر کو مقامِ غوثیتِ کبرا تھا نارِ تقبیر مقامِ غوثیتِ کبرا تھا فرماتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں قسمِ دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمِ دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے تیرا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اے مسلمانوں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں اس لئے مسلمانوں اگر آج تک تم نے علمِ دین حاصل نہیں کیا اگر تم نے مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کری تم نے کسی عالمِ دین حافظِ قرآن کی بارگاہ میں زانوِ عدب تیہ نہیں کیا تمہاری عمر کے جو بھی ہو پندرہ سال ہو پچیس سال ہو چالیس سال ہو ساٹھ پینسٹھ سال ہو تم سے اس کا سوال ضرور ہوگا قبر میں حشر کے میدان میں تم سے سوال ہوگا یہ یہاں پر ان علماء کو ایکسکیوز پیش کر کے نکل جاؤ گے یہاں پر ان کو یہ بتا کے چلے جاؤ گے وقت نہیں ملتا ہے بڑی سخت نوکری کر رہے ہیں بڑی ٹائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ یہاں ان کو تسلی دے سکتے ہو اس لئے کہ ان کا کام تمہیں بار بار بتانے کا ہے بار بار سمجھانے کا ہے اے لوگو ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اپنے گناہوں سے اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرو اپنے مرشد اعظم سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے توبہ کرو میرا رب اتنا کریم ہے میرا رب اتنا رحیم ہے خود فرماتا ہے خود فرماتا ہے انہو ہوا تواب الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے بڑا رحم فرمانے والا ہے سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاؤ سچے دل سے اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ پھر دیکھ پھر دیکھ مسلمان یہ دنیا آج بھی تیرے قدموں میں پڑی ہوگی آج تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ دنیا تیرے پیچھے پڑی ہوگی مولانا غلام ربانی نشتر الہبادی اور وہابیوں کے لیے کنستر خنجر سمجھ گئے انہوں نے آپ سے کہا آپ کو حدیث پاک پڑھ پڑھ کہ ہمارے علماء اہل سنت اردو کتابیں دیکھ کر تقریر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اردو کی کتابیں لے کے چوراہوں پہ کھڑو کے تبلیغ کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے علماء آج چودہ صدیوں سے یہ رویش ہے جو بھی کہا ہے علا لعلان کہا ہے جو بھی کہا ہے ببانگ دوحل کا یا بات ہے چنکر کی چوٹ پہ کہا ہے چاہے تختہ دار ہو چاہے وہ آرام دے مسند ہو نے ارشاد فرمایا وہی کہا جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے فرامین کے مطابق ہی کہا ہے اس کے خلاف نہیں کہا ہے اے مسلمان وقت ہے سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کرو آئیے ہمارا آپ مل کر سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں مل کر پڑھئے استغفر اللہ ربی من کلی زمبیوں واتوبو علی اے اللہ ہماری خطاؤں اور لرغشوں کو معاف فرما ہم تیرے حضور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تیرے حبیب کے وسیلے سے تیرے محبوب کے محبوبوں کے وسیلے سے مولا حاضر ہیں مولا تو رحیم ہے مولا تو کریم ہے مولا تو ستارالعیوب ہے مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور مولا ہمیں سرات المستقیم پہ چلنے کے سچی توفیق عطا فرما مولا ہمیں دنیا اور آخرت میں حضور کی غلامی کے جامعے میں مولا تبارک و تعالیٰ ایسا رنگ دے مولا ایسا رنگ دے محبت رسول اور سنت رسول میں ایسا رنگ دے جیسا تو اور تیرے حبیب چاہتا ہے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين السلام